سینی رینکر پرسن نسیم زہرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں شریکے گفتگو کرتے ہیں میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ایک طرف تو خواجہ عثمان ڈار کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر بس سالٹ گراؤن موجود ہے جس پر ہم رویو اپلائی کر سکتے ہیں دوسری جانب آپ کو بھی علم ہوگا کہ فیصلہ آ چکا ہے خواجہ صاحب کی ناہلی ختم کر دی گئی ہے کس تناظر میں دیکھتے ہیں تمام صورتحال کو دیکھیں ڈیٹیل فیصلہ تو بھی نہیں آیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ پی ایم ای لینڈ کے لیے ایک میجر پلاس پوائنٹ ہے اور عدلیہ کے حوالے سے بھی جو بہت سی آپ سنتے ہیں ہر قسم کی باتیں قیاسر آئیں ہیں اس وقت ابھی پھر میں یہ کہوں گی کہ جو ڈیٹیل فیصلہ ہے کوئی ظاہر ہے کوئی نئے فیکٹس ہوں گے جس کی بنیاد پر یہ سامباز ہائی کورٹ کا فیصلہ اوبرٹرن کی آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ جی ایک پرنسپل اپلائی کیا ہوا ہے تو آؤٹ جوڈیشنری میں کہ کنسیلمنٹ اور فیکٹس جب آپ گوشوارے جمع کرواتے ہیں تو اس میں یہ کہا تھا کہ خواجہ آصر صاحب کے یہ پتہ چلا کہ جی ان کے نوکری ہے اور جو اماؤنٹ آ رہی تھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ نہیں ڈسکلوز کی یہ جو اریجنل فیصلہ جب آیا تھا سامباز ہائی کورٹ کا لیکن جو اب فیصلہ آیا ہے ظاہر ہے یہ جسز بندیال اس کو ہیڈ کر رہے تھے جو بینچ تھا اور یہ فیصلہ سیاستی طور پر بہت اہم ہے اس میں ڈیٹیلڈ جو ابھی آئے گا فیصلہ تو پتہ چلے گا اگین آئی ریپیٹ کے نئے فیکٹ کیا ہیں جس کی بیسز پر یہ اوبرٹرن کی ہے سامباز ہائی کورٹ کا لیکن فیل وقت تو ظاہر ہے یہ پاجہ آسف صاحب کے لئے ذاتی طور پر اور پی ایم ایل این کے لئے ویسے بھی بکر یہ ایک سگنل بھی جاتا ہے دیکھیں سگنل بھی جاتا ہے سسٹم کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے عدلیہ کے حوالے سے اور یہ ایک کوشش ہے کی جاری ہے کہ ایک بالکل صریح طریقے سے آگے بڑھا جائے بغیر کسی کی طرفداری کیے ہوئے یہ قانون اور آئین کے تحت چل رہا ہے سسٹم اور یہ جو اہم بات ابھی اپنے کی عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے میں بھی سن رہی تھی عثمان ڈار کو ایک اور چینل میں وہ بات کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ خواج آسف صاحب کہہ رہے تھے مجھے ہرا نہیں سکے یہ عثمان ڈار اس میں کنسٹیوئنسی میں اور مجھے کوٹ میں کوشش کیے ہرا نہیں کی تو عثمان ڈار کی جو باتوں سے لگا انہوں نے حتمی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم میری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے اس کو کہ ہم ریویو میں جائیں یا نہ جائیں اور یہ بھی کہا کہ میں مبارک بات دیتا ہوں خواج آسف صاحب کو کہ ادھر آ کے اب ہمارے جو کنسٹیوئنسی اس میں اب آپ کا میرا مقابلہ ہوگا تو جو فیل وقت پی ٹی آئی کا ریاکشن بھی ہے وہ بھی اچھا ہے اور خواج آسف صاحب کے لیے بھی یہ بڑی اہم ایک ڈیویلپمنٹ ہے اور پھر میرا خانے سب کو اسی کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ اپنا تفصیلی فیصلہ دے تو پھر پتا چلے گا کہ کون سے نئے فیکٹ آئے ہیں جس کی بنیاد پر جو پہلا فیصلہ ہے اس کو اوبرٹرن کیا ہے پہلے فیصلے کو اوبرٹرن کیا گیا ہے میں نے بھی بتائے گا کہ اب سے پہلے بلکہ ابھی تک تو انگلیاں اٹھاتے رہے مسلمنی قنون والے عدلیہ پر اور یہ احتجاز کرتے رہے کہ ون سائیڈ تمام ایکشن ہو رہا ہے تو ابھی اس فیصلے کے آنے کے بعد کیا وہ اعتماد ملیں گے دیکھیں میرا خانے کے مسلم لیگ والے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے پینامہ گیٹ کے حوالے سے ون سائیڈ فیصلوں کی بات کرتے رہے ہیں اور اسی پر یہ فوکس کیے ہوئے ہیں جہاں تک اب جیسے خواج آسل صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا تو وہ مطلب اس وقت ون سائیڈ کی بات میں کہ انہوں نے سسٹم کو استعمال کر کے اور فیل میں چلے گئے لیکن یہ بالکل میرا خیال ہے کہ ایک جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ویسے تی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ جو کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ان کو نہ اہل کرا دیا گیا تی ایم ایل این والے ایک بالکل باقاعدگی سے ہر نیول پر وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جاتی کی اور پانچ لوگ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ بڑا ایک فیصلہ ہے جو پی ایم ایل این کے بڑے لیڈر کے جو دیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور کیا کیا نہیں رہ چکے ان کے حق میں فیصلہ آئے تو جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تنقید کی جاتی ہے تو اس پہ تو ظاہر ہے ان کو کچھ کرنی پڑے گی اپنی ریویو کرنا پڑے گا لیکن بھارہال وہ جو عدلیہ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ ان کا جو موقع ہے یہ الیکشن کیمپین کا حصہ تو ادھر تو چلتے رہیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اس کو اگجیکٹیو بھی دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کو ان کے لیے تو یہ ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی وہ کہا جاتا ہے نا انگریجی میں کہ جسٹس is بلائنڈ یعنی کہ جو سپریم کورٹ ہوتا ہے یا جج وزرات ہوتا ہے وہ آنکھوں پہ پتی بانتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون کھڑا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں جو قانون جو ہے جو انصاف ہے وہ کرنا چاہیے تو اس وقت تو یہی آپ کو ماحول نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ دیٹیل جو آئے گی ججمنٹ وہ بہت اہم ہوگی تو پتا چلے گا کہ کون سے نئے فیصلے یہ فیصلہ کیا ہے تو میڈم یہ جو مختصر فیصلہ ابھی آ چکا ہے آنے والے چکے الیکشن ہے تو مسلمک نون کے لیے کس قدر اہم فیصلہ ہے میرا خیال ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس سے بہت میں اب زرہ قانون سے حج کے بات میں کر رہی ہوں کہ سیاستی طور پر ان کو یہ ایک اپنے جو سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں وہ ایک سگنل ان کو ملے گا کہ یہ نہیں تھی کہ کوئی بیٹھا واہ ہے یہ کرنے کے تی ایم ایل این کو ختم کر دو آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے یہاں چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک حمال تاریخ بھی رہی ہے اور پھر ووٹرز بھی ہے پنجاب میں ووٹرز بھی کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے اس حوالے سے یہ کہ ایک ان کے ایسے شخص ایسے لیڈرز جس پر بڑی تنقیق کی جاتی تھی بہت سے کورٹرز سے ان کو واپس اہل قرار دے دینا آپ پہلے ان کو نا اہل کی اور ڈیفنس منسٹر سے ایک اہم عوضے پہ تھے اور ظاہر ہے کہ بہت ہی رہے ہیں لوائل ان کے لواز شریف صاحب کے ساتھی اور کتنے سالوں سے ان کے ساتھ ہیں اور کوئی ادھر سے ادھر نہیں پارٹی نہیں بدلی تو اس طرح کے شخص کے لیے جب سپریم کورٹ نے ان کو اہل قرار دے دیا تو یہ سیگنل بڑا اہم جائے گا پنجاب میں جہاں کہ اصل پولٹیکل بیٹل ہونے جہاں اصل مقابلہ ہونے ادھر سے لیے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے وہاں لوگوں کو حوصلہ ملے گا ان کو ملے گا یہ پتہ چلے گا کہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ دھوکے پیچھے پڑا ہوئے پی ایم ایلین سے اور یہ کہ ایک فیصلہ جو ان کے خلاف تھا ان کے حق میں بھی آگئے تو میرا خلے کے تیاسی طور پر یہ بہت بوسٹ ہے پی ایم ایلین کے لئے تو میڈم ابھی کیا کہا جا سکتا ہے ایک بڑا تجسس ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ ابھی مختصر فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں کوئی ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے نہیں میرا خیال کہ دیکھیں نا وہ تو ففٹی ففٹی تو نہیں ہو سکتا ففٹی ففٹی میں تو ڈیڈ لوگ ہوتا ہے اب سپریم کورٹ نے اپنا شورٹ آؤڈر دے دیا اب وہ اصل میں جو فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے لئے اس لئے سب کو انتظار ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ کہیں گے کہ دیکھیں اس میں نیا کیا نکتہ اٹھایا ہے کیا نیا کانون اٹھایا ہے نیا فیکس کیا ہے نیا کیا کیا حقائط نہیں آئے جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو اس حوالے سے یہ اہم ہے لیکن ٹو، ٹری یا ون اور تین کا ساتھ بینچ تھا تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا ففٹی ففٹی تو نہیں ہو سکتا ویسے بھی لوگ تین ہیں میرا خلق تین ہی لوگوں کا بینچ تھا تو اس میں تو کوئی یہ نہیں سوال کہ ففٹی ففٹی ہے ظاہر ہے اگر آپ کا اشارہ ففٹی ففٹی کا ہے کہ بینچ کے حوالے سے جو فیصلہ ہے تین لوگ ہیں ٹو ون اگر یا یونینمس فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحب آپ شریک کے گفتو گودی